سید مظفر زہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ بہت شکریہ سید مظفر زہدی صاحب آپ نے پروگرام کے لئے وقت دیا ہے پلیز یہ فرمائیں گا جیسے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ ٹریکنگ سسٹم سے عام عوام کو بڑا فائدہ ہوگا یہ کسویں صدی ہے اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینہ ہو گیا اس اعلان کو کیے ہوئے بھی لیکن ابھی تک یہ سسٹم فال نہیں ہو سکا یہ بتائے گا ہرڈلز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نے دیکھیں ہرڈلز میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بہت آپ کو پتا ہے پاکستان ریلویج ہے اس میں بے شمار ٹرینز ہیں اور پورا نیٹ ورک ہے کراچی سے لے کے پشاور تک تو اس میں جو ہے وہ انسٹالیشن کا ایک پروسیجر تھا کہ اب جیسے آپ یہ جو نمائند ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی منسٹر صاحب کو ٹریکر دے دیئے گئے تو منسٹر صاحب کو ٹریکر نہیں دیئے انہوں نے تو ہمیں فل سپورٹ کیا کہ یہ سسٹم ہم اس میں انسٹال کرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک سو لوکو موٹف میں یعنی جو انجین ہیں ان میں ٹریکر انسٹال ہو چکے ہیں اور وہ ٹریکر کسی عام پبلک کو نظر آنی سکتے کوئی ڈش تو نہیں ہے اوپر رائے تو وہ تو ایک سیکرٹ حصے میں لگتے ہیں تو ہمارا ٹرائل کیونکہ دیکھیں ایک اتنا بڑا اگنام ہونے جا رہا ہے کہ پبلک اپنی فنگر ٹپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرین کو ٹریک کر سکے گی تو اس کے لیے اس کا ٹیسٹ اور قولیٹی کنٹول بڑا لازمی ہے تو ابھی ہم تقریباً ہمارا نائنٹی فائی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آئندہ دو سے تین روز میں تمام لوکو موٹیو جو پیسنجر ٹرین سکیں وہ پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دس یا گیارہ فروری کو پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو بقاعدہ اینوگریٹ کریں گے اور اسی وقت سے یہ پبلک کے لیے اوپن لی اویلیبل ہوگی اچھا زیدی صاحب زرہ اس کو مزید زرہ ڈیٹیل میں بتائے گا کہ یہ اپلیکیشن کس طرح سے فنکشن ہوگی کس طرح سے اس کا یوزیج ہوگا لوگوں کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا کیا کچھ اس اپلیکیشن پر ہیلپ پروائیڈ کی جائے گی دیکھیں کرنٹ سینیریو میں اگر ہم بات کریں جو پورے سال میں ایک سیزن آتا ہے فوق کا پنجاب میں تو اس میں ٹرین کا جو شیڈیول ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویزیبلیٹی زیرو رہ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹرینیں تقریباً آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے تک ڈیلے ہو جاتی ہیں اچھا سب سے بڑا جو کیونکہ میں خود اس کو فیس کر چکا ہوں اور یہی میں نے سوچنے کے بعد جب پروبلم کو فیس کیا تو میں نے کہا اتنی سہولت کم اس کو عمام کو ضرور بننی چاہیے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے چیک کرنے کہ ہماری ٹرین کہاں پہنچی یا کراچی سے یا لاہور سے وہ کب چلے گی تو ہم نے وہ تمام چیزوں کو اس پر پورا ٹریک بھی دیکھا جا سکے گا کہ ٹرین کہاں کہاں سے گزر رہی ہے یہ بھی سارا کچھ اس پر دیکھا جا سکے گا پورا لائیو آپ کو بقاعدہ روٹ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ٹرین چلتی بھی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 117 کے اوپر سے 70% لوڈ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اس اپلیکیشن کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے گھر یعنی اس میں جو آپشن آپ نے مجھ سے پوچھے تھے اس میں میجر آپشن یہ ہے کہ آپ ٹرین کی اپ ڈیٹس لے سکتی ہیں کہ آپ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹرین لیٹ کتنی ہے اس ٹرین سے کراچی سے چلنے والی تو ایک بوڈ اپ ڈیٹ ملے گی لیکن جب ٹرین چل پڑے گی تو آپ کو انڈ جرنی تک آپ اسے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کہاں پہنچی ہے اور پھر ایک اور آپشن ہے کہ آپ اپنے اسٹریشن پہ جہاں سے آپ نے سوار ہونا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جب یہاں ٹرین پہنچے تو مجھے پندرہ منٹ تھرٹی منٹس فورٹی فائیو یا ایک گھنٹہ پہلے نوٹیفیکیشن آجائے تو آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسی ٹرین میں ٹائم رہ جائے گا پندرہ منٹ گیا جو آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک بیل اس میں نوٹیفیکیشن بیل آجائے گی کہ جی آپ کی ٹرین پہنچنے والی اور آپ آجائے تو ایک بہت آسان نظام میں نے بنانے کی کوشش کی اور پاکستان کی عوام کے لیے میری طرف سے اور خاص طور پر اس گورڈن کے لیے ملکل یہ قابل ستائش آپ کی ایک آوشوار واقعی یہ تو بڑا ڈراسٹک چینج لے کر آئے گیا ریلوے کے نظام میں